بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا میتھمیٹک لینڈر ریئر سٹوڈنٹ پریویس کلاسز میں ہم نے ایکویلنس ریلیشن اور ایکویلنس کلاسز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو آج کی اس کلاسز میں ہم ایکویلنس کلاسز سے ریلیٹڈ چند اہم ریزلٹ ڈسکس کریں گے جنہیں پروو کرنے کے بعد ہم ایکویلنس کلاسز کو بہت آسانی سے پائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹیٹمنٹ کی طرف تھیورم let capital R be an ایکویلنس ریلیشن on set A then show the following number one for all A belong to capital A A belong to ایکویلنس کلاس of A number two ایکویلنس کلاس of A and ایکویلنس کلاس of B are equal if and only if order pair A B belong to R number three if ایکویلنس کلاس of A not equal to ایکویلنس کلاس of B then ایکویلنس کلاس of A and B are disjoint تو اس تھیورم میں ہم نے یہ تین ریزلٹ پروف کرنے ہے چونکہ یہ تمام ریزلٹ ایکویلنس کلاس سے ریلیٹیڈ ہیں تو پہلے ہم ایکویلنس کلاس کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں ایکویلنس کلاس of A کس کے ایکویل ہوتی ہے ایکویلنس کلاس of A is equal to X such that X belong to A and A, X belong to R means کہ اس A کی ایکویلنس کلاس میں capital A کے وہ تمام element ہوں گے جو relation R میں اور R ایک ایکویلنس relation ہے جو relation R میں ایک A سے ریلیٹ ہوں گے تو ان تمام element کا set A کی ایکویلنس کلاس ہوگا first part میں ہمیں پروف کرنا ہے for all A belong to A A belong to ایکویلنس کلاس of A اس کا مطلب یہ ہے A کے تمام element اسی element سے بننے والی ایکویلنس کلاس سے belong کریں گے اب اس result کے پروف کی طرف چلتے ہیں since for all A belong to A ہمیں پتہ ہے کہ R ایک ایکویلنس relation ہے اگر R ایک ایکویلنس relation ہے تو ایکویلنس relation میں reflexive property پائے جاتی ہے کہ relation R میں ہر element اپنے آپ کے ساتھ relate ہوتا ہے کہ means کہ A relate ہوگا A کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو element A ہے یہ A کی ایکویلنس کلاس میں belong کر گیا چونکہ A کی ایکویلنس کلاس میں وہ تمام element A کے ہوں گے جو A سے relate کریں گے جیسے X belong to A تب ہوگا جب A X belong to R اب یہاں پہ یہ A A کے ساتھ relate ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ A belong to ایکویلنس کلاس of A تو یہاں سے یہ بات prove ہوئی ہے کہ A کا کوئی بھی element لیا جائے تو وہ اسی element سے بننے والی ایکویلنس کلاس سے belong کرے گا یہ ہمارا first part مکمل ہوا second part میں prove کرنا ہے ایکویلنس کلاس A and ایکویلنس کلاس of B are equal if and only if order pair A B belong to R means کہ اگر element A اور B سے بننے والی ایکویلنس کلاسز equal ہیں تو order pair A B belong to R ہوگا اور اگر order pair A B belong to R ہم suppose کرتے ہیں تو prove یہ کرنا ہوگا کہ element A اور element B سے بننے والی ایکویلنس کلاسز equal ہوں گی start کرتے ہیں یہ order pair A B belong to R سے suppose کرتے ہوئے ایکویلنس کلاس of A and ایکویلنس کلاس of B کو equal prove کرتے ہیں تو start کرتے ہیں suppose order pair A B belong to R ہم نے order pair A B کو R سے belong کیا we have to show that ایکویلنس کلاس of A is equal to ایکویلنس کلاس of B یہ result ہم نے show کرنا ہے اس result کو show کرنے کے لئے let X belong to ایکویلنس کلاس A X کو میں نے ایکویلنس کلاس of A سے belong کیا اب A کی ایکویلنس کلاس سے اگر X belong کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ A کوما X order pair A کوما X belong to R ہم نے پلائی کی ہے ایکویلنس کلاس کی اور دوسرا result ہمیں یہ ہمارا supposition ہے since supposition کے مطابق A کوما B order pair belong to R ہے تو چونکہ R ایک ایکویلنس relation ہے اگر R ایک ایکویلنس relation ہے تو اس میں سمیٹرک پراپرٹی پائے جاتی ہے سمیٹرک پراپرٹی کے مطابق B کوما A B belong R سے order pair B also belong to R اب یہ دیکھیں کہ relation R چونکہ ایکویلنس ہے اس میں reflexive property بھی موجود ہے سمیٹرک property بھی موجود ہے اور transitive property بھی موجود ہے تو اگر ہم ان دو پہ transitive property apply کریں کہ B A R سے belong کر رہا ہے and A X B R سے belong کر رہا ہے by transitivity B X belong to R یہاں پہ ہم نے transitivity property apply کی ہے تو B X B R سے belong کر گا اگر B X R سے belong کر گیا ہے تو element X ہے یہ belong کر گیا ہے ایکویلنس کلاس B سے ٹھیک ہے تو element X ایکویلنس کلاس B سے belong کر گیا چونکہ X ہم نے suppose ایکویلنس کلاس A سے belong کیا تھا لیکن یہ belong کر گیا ہے ایکویلنس کلاس ب سے چونکہ ایکس ایک arbitrary element تھا اور ایکویلنس کلاس ایک ایکویلنس کلاس element ایکویلنس کلاس ب سے belong کر جائے گا تو ایکویلنس کلاس آف A contain کر گئی ہے ایکویلنس کلاس ب میں اس ایکویلنس کلاس آف A اسے ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیں اب اسی طرح ہم نے یہ حروف کرنا ہے کہ ایکویلنس کلاس آف ب اس سب سیٹ ایکویلنس کلاس آف B سے کوئی arbitrary element لیں گے اور اسے شو کروا دیں کہ ایکویلنس کلاس آف A سے belong کرتا ہے اگر ایکویلنس کلاس آف B کا ممبر ہے تو B X belong to R B X یہ belong کر گیا ہے R سے یہاں پر ہم کہہ سکتے A B ب R سے بلانگ کر رہا ہے اور B X B R سے بلانگ کر رہا ہے اگر اس order پیر پہ اور اس order پیر پہ transitive property apply کی جائے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ order pair A X belong to R this implies that order pair A X belong to R تو یہاں پر بھی ہم nے transitive property apply کیا تو reference دے دے by transitive تو اب order پیر A X belong to R ہو گیا ہے means that X belong to equivalence class of A چونکہ X A سے relation R میں A سے relate کر گیا ہے تو X belong کر گیا ہے equivalence class of A سے اب X arbitrary element کا equivalence class of B کا اور یہ contain کر گیا ہے equivalence class of A میں it means that equivalence class of B is a subset of equivalence class of A اسے equation number 2 کا نام دیا اب equation number 1 اور 2 کو اگر ہم combine کریں تو یہاں سے result نکلتا ہے from 1 and 2 equivalence class of A is equal to equivalence class of B تو یہ result امارا ایک side سے پروو ہوا کہ if order pair A B belong to R ہے تو equivalence class of A and equivalence class of B are equal conversely part میں suppose کرنا ہے کہ equivalence class of A and equivalence class of B are equal اور show کرنا ہے order pair A B belong to R conversely suppose that equivalence class of A and equivalence class of B are equal then show that order pair A B belong to R so is result to prove to prove 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 first part we have proof that A every element of this element will become equivalence class of B here because element A and B are A to this result کے مطابق آہ سمال بھی بلانگ کرے گا ایکویلنس کلاس آف بی سے اور چونکہ ایکویلنس کلاس آف بی ایکویل ہے ایکویلنس کلاس آف اے کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایلیمنٹ بی ہے یہ ایکویلنس کلاس آف اے سے بھی بلانگ کر رہا ہے جس امپلائز دیٹ بی بلانگ ٹو ایکویلنس کلاس آف اے اور یہاں سے اے کی ایکویلنس کلاس میں وہی ایلیمنٹ ہوں گے جو اے سے ریلیٹ ہوں گے ریلیشن آر میں ایٹ مینز دیٹ آرڈر پیر اے بی بلانگ ٹو آر تو یہ رضیل بھی ہمارا یہاں پہ پروف ہوا کنورسلی پارٹ میں ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر دو ایکویلنس کلاس ایکویل ہیں تو جن ایلیمنٹ سے وہ ایکویلنس کلاسیز بنی ہیں ان دونوں ایلیمنٹ والا آرڈر پیر ایکویلنس ریلیشن آر سے بلانگ کرے گا تو اب چلتے ہیں اس تھیورم کے تھرڈ پارٹ کی طرف تھرڈ پارٹ میں پروف کرنے ہے ایک ایکویلنس کلاس آف اے ایکویلنس کلاس آف بی آر نات ایکوال دین ایکویلنس کلاس آف اے این بی آر ڈسچوائنٹ وی پروف ڈا ایکویلنس کلاس آف اے این بی آر ایکوال دین ایکویلنس کلاس آف اے این بی آر ایکوال یہ اس سٹیٹمنٹ کی کانٹرہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ بنے گی تو اس تھیورم کو پروف کرنے کے لیے ہم اسی تھیورم کی ایکویلنس کانٹرہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو پروف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی سٹیٹمنٹ ہماری پروف ہو گئی ہے اور کانٹرہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ کیا بنتی ہے کہ ایکویلنس کلاس آف اے اینڈ ایکویلنس کلاس آف بی آر ناٹ ڈیسٹوائنٹ ناٹ ڈیسٹوائنٹ کا مطلب دیئر انٹرسیکشن ڈان ایمٹی دین ایکویلنس کلاس آف اے ایکویلنس کلاس آف اے ایکویلنس کلاس آف بی تو یہ ریزلٹ ہم پروف کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکویلنس کلاس آف a and b are not equal then ایکویلنس کلاس آف a and b are disjoint now since ایکویلنس کلاس آف a intersection ایکویلنس کلاس آف b is not equal to empty means ایکویلنس کلاس آف a and b are not disjoint کہ اس intersection میں کوئی element موجود ہے تو یہ non empty let x belong to equalence کلاس آف a intersection equalence کلاس آف b اب اگر ایکس a equalence کلاس a اور equivalence کلاس آف b کے intersection سے بلان کر رہا ہے تو x equalence کلاس آف a سے بھی belong کر رہا ہے اور x equalence کلاس of b سے بھی belong کر رہا ہے تو bx ان دونوں کلاسس کے intersection سے بلان کر رہا ہے this implies that x belong to equivalence class of a and x belong to equivalence class of b no یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر x equivalence class of a سے belong کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ a, x belong to r ہے اور اسی طرح x belong کر رہا ہے equivalence class of b سے تو and b, x order pair also belong to r اب چونکہ relation r ایک equivalence relation ہے اور equivalence relation میں symmetric property پائی جاتی ہے symmetric property کے مطابق ہم یہ order pair b x belong to r کو کہہ سکتے ہیں کہ order pair x b belong to r اور relation r چونکہ equivalence ہے اس میں transitive property بھی پائی جاتی ہے تو transitive property پائی کریں کہ order pair a x belong to r and order pair x b belong to r تو ان دونوں پہ transitive property پائی کریں تو یہاں سے بنتا ہے کہ order pair a b belong to r اور ابھی ہم نے second part میں proof کیا ہے کہ اگر order pair a b belong to r ہوگا تو element a اور b سے بننے والی equivalence classes equal ہوں گی this implies that equivalence class of a is equal to equivalence class of b اور یہ ہم نے second part میں اسی theorem میں یہ result proof کیا ہے تو reference یہاں پہ آگیا ہے by second اب یہ ہم نے proof کر دیا ہے کہ اگر equivalence class of a and b are not disjoint then equivalence class of a and b are equal اور اسی statement کی contra positive statement یہ بنتی ہے کہ equivalence class of a and b are not equal then equivalence class of a and b are disjoint it means that ہم نے یہ proof کیا if equivalence class of a not equal to equivalence class of b then equivalence class of a intersection equivalence class of b is equal to empty means کہ a اور b کی equivalence class disjoint ہوگی اب ان تین result کو proof کرنے کے بعد اب اگر ہم کسی بھی equivalence relation پہ equivalence classes معلوم کریں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی سے equivalence classes معلوم کر سکتے ہیں تو اسی theorem کو apply کرتے ہیں ایک example میں جس میں ہم نے equivalence classes معلوم کرنی ہے let capital s be a set 1,2,3,4 and up to 19 and capital r be relation on s defined x y is a square is an equivalence relation capital r ہمارے پاس set s پر ایک relation ہے جو define اس طرح ہو رہا ہے کہ x اور y کا product ایک سکیر ہے اور یہ ایک ر ایک equivalence relation ہے find all equivalence classes تو ہمیں اس equivalence relation کی تمام equivalence classes معلوم کرنی ہے تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ relation r ایک cartesian product کا subset ہوتا ہے تو equivalence classes معلوم کرنے سے پہلے ہم cartesian product s cross s معلوم کر لیتے ہیں cartesian product s cross s میں کل 19 کا سکیر یعنی کہ 361 order pair ہوں گے تو وہ order pair میں یہاں پہ draw کرتا ہوں 1 کے ساتھ 1,1 1,2 1,3 and up to so on 1,19 2 کے ساتھ 2,1 2,2 2,3 and up to so on 2,19 3 کے ساتھ order pair 3,1 3,2 3,3 up to so on 3,19 اسی طرح 4 کے ساتھ order pair 4,1 4,2 4,3 and up to so on 4,19 similarly چلتے چلتے last میں 19,1 19,2 19,3 and up to so on 19,19 اس طرح s cross s میں total 361 order pair آگئے ہیں چونکہ relation r cartesian product کا subset ہوتا ہے اور relation r is s cross s پہ defined ایسے ہے کہ x y is asuk ہے means کہ ایسے order pair relation r میں ہوں گے جن کے x component اور y component کا product ایک square number ہوگا for example 1 اور 1 کو multiply کریں تو یہ بھی ایک square number ہے اسی طرح 1 4 بھی ایک square number 1 4 بھی relation r میں ہوگا 1 9 بھی relation r میں ہوگا اور 1 16 بھی relation r میں ہوگا کیونکہ 1 اور 16 کو multiply کریں تو ایک square number آتا ہے similarly 2 2 2 یہ بھی relation r میں 2 8 order pair بھی relation r میں ہوگا اسی طرح 2 18 order pair بھی relation r میں ہوگا means کہ ان order pair میں سے ایسے order pair relation r میں ہیں جن کے x component اور y component کا product x square ہوگا تو ہمیں چونکہ یہاں پر معلوم کہنیے تمام equivalence classes تو پہلے ہم equivalence class کو define کرتے ہیں پھر اس کے بعد set s کے تمام element کی equivalence classes معلوم کرتے ہیں اگر a کوئی میں arbitrary element set s سے لے رہا ہوں تو equivalence class of a com define ایسے کریں گے x such that x belong to s and a x belong to r یہ equivalence class of a کی definition ہوگی set کی form میں کہ اس کے ایسے element ہوگے جو relation r میں a کے ساتھ relate ہوں گے اب چونکہ set s میں 19 element ہے تو ان 19 element کے ہر element کے correspond ہمیں ایک equivalence class ملے گی تو ہم معلوم کرتے ہیں equivalence classes چونکہ set s میں 19 element ہے تو ہر element سے ہمیں ایک equivalence class of three similarly four five six seven eight nine ten and up to s sixteen seventeen eighteen کی equivalence class اور 19 کی equivalence class اب دیکھتے ہیں کہ one کی equivalence class میں کون کون سے element ہوں گے اب چونکہ یہ والی result ہمیں یہ بتاتا ہے کہ for all a belong to a to element a belong کرے گا a سے بننے والی جس element سے equivalence class بنا رہے ہیں وہ element اسی equivalence class میں لازمی contain کرے گا تو اس طرح one کی equivalence class میں one لازمی ہوگا two کی equivalence class میں element two بھی ہوگا three کی equivalence class میں three ہوگا اور four کی equivalence class میں four بھی لازمی موجود ہوگا اسی طرح five کی equivalence class میں element five بھی ہوگا اور six کی equivalence class میں six اسی طرح seven eight یہاں پہ nine ten اور یہاں پہ sixteen اور ادھر seventeen ادھر یہ eighteen اور یہاں پہ nineteen اب next دیکھتے ہیں کہ one کی equivalence class میں اور کون کون سے element ہوں گے چونکہ one کو one سے multiple آ کریں یہ ایک سکیر نمبر ہے سے multiply کریں تو answer four آتا ہے اور وہ بھی ایک سکیر نمبر ہے تو one کے بعد اس میں four آ جائے گا اس طرح one کو nine سے multiply کریں تب بھی nine نمبر آتا ہے nine ایک سکیر نمبر ہے تو nine آ جائے گا اور اسی طرح one کے ساتھ sixteen آ جائے گا اس طرح one کی ایکویلنس کلاس میں one four nine اور sixteen یہ four element one کی ایکویلنس کلاس میں آ گئے ہیں اب نیکس دیکھیں ذرا اس تھیورم میں کے سیکن پارٹ میں ہم نے ایک result پروف کیا تھا کہ اگر order pair a b belong کرتا ہے ایکویلنس relation آر سے تو element a اور b سے بننے four nine اور sixteen آئے ہیں تو means کہ one کوما four یہ ایک ایکویلنس relation میں موجود تھا تو four اگر one کی ایکویلنس کلاس میں آیا ہے element four سے اور nine سے اور sixteen سے بننے والی ایکویلنس کلاس one کی ایکویلنس کلاس کے ہی ایکویل ہوگی according to second part of this تھیورم اس طرح جو four سے بننے والی ایکویلنس کلاس ہے nine سے بننے والی ایکویلنس کلاس اور sixteen سے بننے والی ایکویلنس کلاس یہ one کی ایکویلنس کلاس کے ہی ایکویل ہوگی تو four کی ایکویلنس کلاس میں four کے ساتھ one بھی آئے گا جو کہ one کی ایکویلنس کلاس میں موجود ہے nine بھی آئے گا اور sixteen بھی آئے گا تو یہ ہمارے پاس one کی ایکویلنس کلاس کے ہی ایکویل ہے اسی طرح nine کی ایکویلنس کلاس میں one بھی ہوگا four بھی ہوگا اور sixteen بھی ہوگا similarly sixteen کی ایکویلنس کلاس میں one بھی ہوگا four بھی ہوگا اور nine بھی ہوگا اور یہ چاروں کلاس سے ایکویل ہے اسی طرح two کی ایکویلنس کلاس میں دیکھتے ہیں two کی ایکویلنس کلاس میں ایک ایلیمنٹ two تو موجود ہے next دیکھیں کیا two کی ایکویلنس کلاس میں اور کون سا ایلیمنٹ ہوگا two کوما eight انصر وہ ایک سکیر نمبر ہے تو اس طرح eighteen بھی two کی ایکویلنس کلاس میں ہوگا اب جیسے two کی ایکویلنس کلاس میں two eight اور eighteen آئے ہیں اسی طرح eight اور eighteen کی ایکویلنس کلاس بھی two کی ایکویلنس کلاس کے ایکویل ہوں گی سیکن پارٹ کی مدد سے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو eight کی ایکویلنس کلاس ہے اس میں ایلیمیٹ two بھی ہوگا اور ایلیمیٹ ایٹین بھی ہوگا اسی طرح ایٹین کی ایکویلنس کلاس میں ایٹین کے ساتھ two بھی ہوگا اور ایلیمیٹ ایٹ بھی ہوگا نیکس دیکھتے ہیں three کی ایکویلنس کلاس three ایکویلنس کلاس میں three ایلیمیٹ تو موجود ہے three کے الابہ اور دیکھیں three کو اگر twelve سے ملٹی پلائے کریں تو آرڈر پیر three twelve relation آر میں موجود ہے چونکہ three اور twelve کا پرودک 36 آتا ہے 36 ایک سکیر نمبر ہے تو یہاں پہ three کے علاوہ twelve element بھی three کی ایکویلنس کلاس میں ہوگا اور کوئی element three کی ایکویلنس کلاس میں نہیں ہوگا اس طرح twelve element سے بنینے والی ایکویلنس کلاس three کی ایکویلنس کلاس کے ایکویل ہوگی تو یہی پہ لکھ دیں کہ یہ ایکویلنس کلاس twelve کی ایکویلنس بھی ہوگی ہے اور five کی ایکویلنس کلاس میں دیکھیں کیا five کے علاوہ اور کوئی element five میں ہوگا تو یہ ایکیلہ five ہی element five کی ایکویلنس کلاس میں ہوگا اسی طرح six کی ایکویلنس کلاس میں بھی sends о seven eight ایکویلنس کلاس یہ آگئی ہے nine کی ایکویلنس قلاس میں بھی ٹین کے علاوہ اور کوئی الیمیٹ نہیں ہوگا اسی طرح باقی الیمیٹ کی بھی آپ ایکویلنس قلاس آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اور سیونٹین کی ایکویلنس قلاس میں بھی ایلیمیٹ سیونٹین ہی ہوگا اور سی Guatemala نائنٹین کی ایکویلنس قلاس میں بھی ایلیمیٹ نائنٹین ہوگا تو یہ ہمارے پاس سیٹ ایس کی تمام ایکویلنس قلاسز آ گئی ہیں موسیقی